بخاری اور مسلم کروائے فضرت آنس راوی عدیس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَاثٌ بَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ عَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَعَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَعَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ عَنْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَا فِي الْنَّارَ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعہ آدمی اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو مجسوس کرتا ہے پہلی خصلت آپ نے بتائی عَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اس کے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے جب تک آدمی اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کرے گا وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس نہیں کرے گا اور اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوگا دوسری خصلت یہ بتائی گئی وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَلَى يُحِبُهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ آدمی اپنے بھائی سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی حاجت نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی ضرورت نہیں کہ کسی موقع پر یہ ہماری مدد کرے گا فلا آدمی صاحب منصب ہے صاحب کرسی ہے پاورفل آدمی ہے اس سے دوستی گاٹھنے میں ہمارا فائدہ ہے کسی موقع پر ہمیں پریشانی سے یہ نجات دلا سکتا ہے ہمارے آڑے وقت میں یہ کام آسکتا ہے اگر یہ شائبہ ہمارے دل میں یہ جذبہ اگر پیدا ہوا تو ہماری یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوئی اَنْ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ آدمی کسی بھائی سے محبت کرے اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے تیسری خصلت یہ بتائی گئی وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدًا اَنْ قَضَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَوْا اَنْ يُلْقَى فِي الْنَارِ آدمی کفر میں شرک میں لوٹائے جانے کو یا لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند کرے جبکہ اللہ نے اسے اس سے نجات دیا ہے جس طرح آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے یعنی اسلام کے بعد ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے کو آدمی ایسے ناپسند کرے جس طریقے سے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے جب یہ خصلت آدمی کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ اپنے سینے میں ایمان کی لذت اور شیرینی کو محسوس کرے گا